خالصتان سمرتک کی اس حملے میں کل چھے پلس کرمی کم بھی روپ سے خائل ہوئے ہیں یہ وارث پنجاب دے کے لوگ ہیں وارث پنجاب دے ایک خالصتانی سمرتک سنگٹھن ہے اور اس کا مکہ ہے امرت پال یعنی یہ آدمی دراصل امرت سر کی اجنالہ پلس نے امرت پال کے قریبی توفان سنگھ کو مارپیٹ کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا توفان سنگھ کی گرفتاری کی خبر سے ہی امرت پال نے اپنے لوگوں کے ساتھ اجنالہ تھانے کو گھیر میں نکل پڑا پلس کو معلوم تھا کہ امرت پال کے لوگ یہاں ہنگامہ کر سکتے ہیں اس لیے سرکشہ بڑھائی گئی تھی باوجود اس کے امرت پال کے لوگوں نے ہنگامہ کر دیا امرت پال نے پلس کو کھلی چتاب نہیں لی کہ اگر اس کے قریبی توفان سنگھ کی رہائی نہیں ہوئی تو جو ہوگا اس کی ذمہ داری پرشاہ سنگ کی ہوگی امرت پال سیدھے سیدھے دھمکی دے رہا ہے اس دھمکی کا اثر دیکھی کہ باتچیت کے بعد امرت سر کے پلس کمیشنر نے مان لیا کہ جس توفان سنگھ کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے نردوش ہونے کے پوختہ ثبوت مل گئے ہیں اور اسے چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے ایک ایف ایر ہوئی اس کے عوض میں یہ لوگ ادھر آئے they have given some proofs also so اب ان سے باتچیت ہوئی ہے and a set is formed and the person who was arrested they have given enough proofs that he is innocent so the set is taking the cognizance of that thing and ultimately جو یہ لوگ اب peacefully disperse ہو جائیں گے and love will take it so of course آپ کو بتا دے کہ خالستانی سمر تک امرتبال الگ سے کراجے کی مانگ کرتا ہے اور اس کو لے کر بھڑکیلے بیان بھی دیتا ہے چرنیل سنگھ بن راوالے کی طرح پوشاک پہننے والا امرتبال سنگھ پچھلے کچھ سالوں سے سیکھوں سے جڑے مددوں پر بیان دیتا رہا ہے اس کے علاوہ اس نے پنجاب کے گاؤں میں جا کر آزادی اور سکھ دھرم سے جڑی باتوں پر لوگوں سے باتے کرتا ہے آروپ ہے کہ وہ لوگوں کو خالستان کے نام پر بھڑکا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ایسے بھڑکاؤں بیان دینے والے امرتبال پر پنجاب کی سرکار کیا ایکشن لیتی ہے پیورو ریپورٹ کرائم تک موسیقی